سلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جلندر بلڈنگ پیریل سرو یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو واش بیشن کے تازہ ترین ویٹس ان کی پرائیس ان کی کوالٹی کیسے چیک کرنی ہے آپ نے ان میں اے پیر کون سے ہوتے ہیں بی پیر کون سے ہوتے ہیں اور ان کے ڈیزائنز آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو کی بہت زیادہ ڈیماند تھی بہت سے دوست مجھ سے بار بار میسجز میں یہ بات پوچھ رہے تھے کہ بھائی واش بیشن پ پر آپ ویڈیو لازمی بنائیں آپ مختلف ٹینکیوں کے ریٹ پر انڈین سیٹ کے ریٹ پر آپ ویڈیو بنا رہے ہیں واش بیشن پر بھی آپ ویڈیو لازمی بنائیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس مختلف ڈیزائنز کے بے واش بیشن ہے گودام میں بھی پڑے ہوئے کچھ یہ کچھ باہر ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا ان کے ریٹس اور ان میں اے پیر کون سا ہوتا ہے بی پیر کون سا ہوتا ہے یہ کیسے آپ نے معلوم کرنا ہوتا ہے اور اور دوستو اس میں صرف ہم آپ کو واش بیشن کے ہی ریٹس اپڈیٹ کریں گے اور اسی کے مطلق آپ کو معلومات دیں گے اس سے پہلے آپ دوستو سے ایک چھوٹی سرکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہیں تو پلیز چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کا نہ مات بولی گا اور دوستو اگر آپ تمہاری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا تو چلے دوست روڈ پر ویڈیو بنا رہے ہیں ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے پاس ہی روڈ ہے جس کی وجہ سے آپ کو گاریوں کی آوازیں وغیرہ آ سکتی ہیں دوستو سب سے پہلے میں بات کروں گا ان کی کوالٹی کی ان میں اے پیر اور بی پیر کے بارے لیں کہ اگر آپ جاتے ہیں کسی شاپ پر واش بیسن لینے تو آپ کو کیسے جو ہے وہ پتا چلے گا کہ یہ اے پیر ہے یا بی پیر ہے تو دوستو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ سے ایک قویسٹن ہے کہ کیا دوستو ہم کم کموڈ کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں بہت سے دوست مجھ سے میسجز پر کموڈ کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کموڈ پر بھی ویڈیو بنا ہوں کومنٹ بوکس میں کومنٹ زور کیجئے گا دوستو سب سے پہلے یہ دو پیس ہوتے ہیں اگر آپ واش بیسن لیتے ہیں جو عام نارمل یوز ہوتے ہیں گھروں میں تو دوستو ان میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ان کا یہ اوپر والا سریسہ ہوتا ہے ایک نیچے والا سٹینڈ ہوتا ہے تو د اچھی کوالیٹی کا ہے اچھی کوالیٹی کا ہے اگر اس میں کوئی بی پیر ہو یا پھر اس میں اس کی کوالیٹی لو ہوگی اس میں سب سے پہلے آپ کو جو چیز نظر آئے گی ان جگہوں پر جدر کوٹنگ ہوئی ہے جدر آپ کو کوئی نہ کوئی پن پوائنٹ نظر آئے گا جی تو دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانے والا ہوں جو کہ اس کی کوالیٹی جنرلیٹر ہے یہ سٹیکر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مجھے تو پتا ہے کہ یہ اپیر ہے اور اچھی کوالیٹی کا ہے لیکن اگر آپ کے پاس لیٹیر آتا ہے کوئی مال یا پھر آپ واش بیسن لینے جاتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اگر اس طرح کو کوئی سٹیکر کاغز کا لگا ہوا ہو یا پھر اس طرح کا سٹیکر لگا ہوا ہو تو آپ اس کو اس جگہ سے اتار کر لازمی دیکھ لیں ہو سکتا ہے کہ پن پوائنٹ اس جگہ پر کوئی ہو تو انہوں نے اوپر سٹیکر لگا دیا ہو لیکن باقی جگہ پر اگر کہیں ہوگا تو وہ آپ کلیر نظر آ جائے گا تو اس لیے دوستو جب بھی آپ نے واش بیسن یا کچھ ہیٹ وغیرہ لینی ہے انڈین سیٹ تو آپ نے یہ چیز لازمی دیکھ لینی ہے یہ کوالیٹی کے ریلیٹڈ ہوتی ہے بہت سے یہ چیز آپ کو کہیں سے بھی پتہ نہیں چلے گی باقی آپ نے اچھی طرح سے اس کو چیک کرنا ہے اس کے یہ پیس کو بھی اور اس پیس کو بھی فرانٹ سے مین چیز ہوتی ہے کچھ لوگ نیچے سے اٹھا رہا تھا کہ نیچے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی شاید اس کے نیچے سے کوئی مسئلہ ہو لیکن ادھر سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر مسئلہ ہوگا تو سامنے سے یہ آپ کو نظر آ جائے گا اور یہ سٹیکر جو ہے اس کو آپ نے اچھی طرح ان کو دیکھ لینا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ان کی پرائیس کے بارے میں ان کی پرائیس کیا کیا ہوتی ہے دوستو اگر آپ یہ والے جو ہیں یہ ڈیزائن میں ہے ان میں آپ کو سیمپل بھی ملتے ہیں جو سیمپل واش بیسن ہوتا ہے اس کا ریٹ تقریباً ایک سے دو سور پہ کم ہوتا ہے تو یہ والا جو ہے اس وقت اس کی اور یہ والے باش بیسن کے اور وہ جو پڑا ہوا ہے لاسٹ پر میں بکھا جاتا ہوں آپ کو پلوز جا کر ان کی تقریباً ان کا آج کی جو تاثرین ریٹ لیس کے انتابق ریٹ ہے جی یہ ہے بائیس سو روپے اور یہ والا جو ہے اس کا ایک سو روپے آ ریٹ زیادہ ہے اس کا ریٹ تیئی سو روپے ہے تو اس طرح اگر آپ یہ آپ کو بلکل سادہ ملے یا کسی یہ جو ڈیزائن بنے ہوئے ان کے ان کے علاوہ تو یہ آپ کو تقریباً دو سور پہ کم یہ ملے گا تقریباً دو ہزار اکی سو کی رینج میں آپ کو مل جائے گا یہ کوالٹی پر بھی منحصر کرتا ہے یہ جو میرے ایٹ سا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں یہ اے پیئر واش ویشنز کے ریٹ ہیں اس کے علاوہ بی پیئر میں آپ کو سستے بھی مل جائیں گے پندرہ سو سولہ سو سترہ سو کے راؤنڈ بہت ب مل جائیں گے لیکن وہ اس میں کہیں نہ کہیں پر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا تریڑ ہوگی یا پھر کوئی پین پوائنٹ ہوگا تو وہ بعد میں مسئلہ کرتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ان کے مطلق آپ کوئی اور کوئیسٹن ہے واسبیشن کے مطلق تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں کومنٹ میں آپ کو اس کا ریپلائی کر دوں گا دوستو ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں ملت ملتا ہے